کالی کے جاب کا آغاز ہو گیا اور اس نے دن رات اپنے آپ کو اس منطر کے لیے وقف کر دیا یہاں تک کہ جاب پورا ہو گیا تو اس نے کالی دیوی کو دیکھا جو اپنے کالی وجود اور لاز زبان کے ساتھ اپنے بے شمار ہاتھ نچاتی ہوئی اس کے سامنے پہنچ گئی تھی جے مہا کالی تیرا داس جن مصیفتوں کا شکار ہے تو اس سے بے خبر نہیں ہوگی میں نے مہا سابلے کی حکم پر جو کچھ شروع کیا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا اور میں اب ان چنگلوں میں بھٹک رہا ہوں میری سائنہ کر مہا دیوی میری سائنہ کر کالی کلوٹے کالی کے داس جو کھو چکا ہے وہ تجھے دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتا ہاں تو نے اب تک جو لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے اس کا حساب کتاب کرتے ہوئے تیرے ساتھ ریایت کی جا سکتی ہے تجھے سات دن کا ایک جاب کرنا ہوگا اور سات دن کے اس جاب کے بعد تو ایک سامن کی شکل اختیار کر لے گا تیری ساری قوتیں صرف ایک سامن کی ہوں گی تو بے شک اپنے مرکز کو تلاش کر لے گا لیکن اسے حاصل کرنے کے بعد تجھے پھر ایک جاب کرنا ہوگا جس سے تو منش بن سکتا ہے لیکن ایک بات من میں رکھنا ناک بننے کے بعد صرف تھی ایک منو کامنا پوری ہوگی جا میں تجھے عاشق بات دیتی ہوں کالی کا کالا وجود ایک چھولے کی شکل میں جبکا اور فضاء میں تحلیل ہو گیا راج گندر پکارتا ہی رہ گیا تھا مہا کالی میری ایک بات تو سن لے میں تجھے ایک لیکن کالی کا وجود کبکا فضاء میں تحلیل ہو چکا تھا چودری شان نواز کی زندگی کا انداز ہی بدل گیا تھا پہلے تھا وہ ایک سنگ دل اور صفاق آدمی تھا ہر چیز کو سلسلی نگاہ سے دیکھتا تھا کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا لیکن ان واقعات نے اس کے اندر ایک گداس پیدا کر دیا تھا اب اسے عرشیہ کے ساتھ وہ بچی بھی یاد آتی تھی جو اس کی اپنی اولاد تھی وہ اس کے بارے میں سوچتا تھا نجانے کیسی شکل ہوگی اس کی اگر وہ اس کے پاس ہوتی تو وہ اس کے لئے کیا کیا کرتا کس طرح اس کی پیورش کرتا زندگی کا میور ہی بدل جاتا نجانے کیسے کیسے خیالات چودری شان نواز کے سینے میں اٹھتے رہے تھے حالانکہ اب اس بات پر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ شاہینہ کی وجہ سے اس کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ برباد ہو گیا تھا لیکن یہ دل میں پیدا ہونے والے گداس کا ہی نتیجہ تھا کہ اب اس نے شاہینہ کو ماف کر دیا تھا ورنہ شاہینہ کا جو انجام ہوتا وہ باعث سے عبرت ہوتا لیکن اب چودری شان نواز نے ارشیہ کی تلاش کے ساتھ ساتھ شاہینہ کے علاج کے لئے بھی کاوشیں شروع کر دی تھی راج گندر کے بارے میں اسے علم ہو چکا تھا کہ اس کی لاش نہیں ملی ہے ہو سکتا ہے وہ کہیں بھاگ کیا ہو یہ خیال بھی چودری شان نواز کے دل میں بار بار آتا تھا کہ ممکن ہے ارشیہ راج گندر کی قبضے میں ہو چنانچہ آلہ پیمانے پر راج گندر کی تلاش جاری تھی گرض یہ کہ چودری شان نواز ان دنوں بڑی بے کسی کے دن گزار رہا تھا لکرم اور حویلی جاننے کو دل نہیں چاہتا تھا اور عام طور سے وہ بڑی حویلی میں ہی رہا کرتا تھا پھر حمید خان کے ایک گرگے نے ایک اور پہنچے ہوئے بزرگ بابا سلامت علی کے بارے میں بتایا جو ایک پاس کی بستی میں رہتے تھے اور فی سبیل اللہ لوگوں کے کام کیا کرتے تھے حمید خان چودری شان نواز کو یہ خبر تھی اور چودری شان نواز نے سلامت علی کی خدمت میں حاضری دینے کا فیصلہ کیا بزرگ سلامت علی کی عمر تقریباً نوے سال تھی باوجود شدی ضعیفی کے وہ بسات بھر لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھے چودری شان نواز ان کی خدمت میں پہنچ گیا حضور میں اپنی مشکل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ مجھ پر توجہ فرمائیں گے بابا سلامت علی نے نگائیں اٹھا کر شان نواز کو دیکھا اور بولے کیا بات ہے آپ مجھے بتائیے بابا صاحب آپ کے بارے میں سنایا کہ غلط سنا ہے لوگ اپنی عقیدت میں افسانیں تراش لیتے ہیں مجھے اپنی مشکل بتائیے میں زائچہ بنا کر اس کی تفصیلات جانے کی کوشش کروں گا چودری شان نواز نے ساری تفصیلات بابا سلامت علی کو بتا دی بابا سلامت علی نے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھا اور پینسل سے اس پر کچھ لکھتے رہے پھر بولے آپ کی محترمہ کی عمر کیا ہے ان کی والدہ کا نام کیا ہے ان واقعات کو کتنا عرصہ گزرا ہے برائے کرم آپ بتائیے چودری شان نواز نے سب کچھ بتا دیا اس کے بعد بابا صاحب کاغذ پر حساب کتاب کرتے رہے پھر بولے ہاں آپ نے جس ملعون کا نام بتایا ہے اس کی برائیوں کی داستانیں ہم تک بھی پہنچی ہیں اس کے ستائے ہوئے کچھ مسلمان بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں اللہ تعالی نے ان کی مدد فرمائی اور ہمیں یہ سعادت بکشی کہ اس کا ذریعہ ہم بنیں لیکن راج گندر ایک بہت ہی مکروش شخص ہے اس نے اپنے کسی صفلی عمل سے آپ کی بیگم کو اندر سے متاثر کر دیا ہے ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں عمر کی وجہ سے بہت سے ایسے کام ہم نہیں کر پاتے جو ہمیں کرنا ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے ہم نے متبادل ذریعہ تلاش کر رکھی ہیں وہ عزیزہ جو جادو منتر کے ذریعے اثر قبر کی گہرائیوں میں پہنچا دی گئی تھی اللہ تعالی کے حکم سے زندہ ہیں اور کسی محفوظ جگہ موجود ہیں اس کے علاوہ آپ کی صافزادی تگرسائی اسی وقت ہو سکے گی جب حکمِ الائی ہوگا البتہ یہ میرا فرض ہے کہ ایک ملعون نے ایک ایک کر کے ان کے سامنے جلائیں گے اور یہ پانی ہے جو روزانہ ایک گونٹ آپ انہیں پلائیں گے خداوند عالم سے دعا کروں گا ان کے لئے کہ ایک مسلمان خاتون کو اس کے سہر سے نجات دلائیں آپ کو تھوڑا توقف کرنا ہوگا میں ذرا کچھ پڑھنا چاہتا ہوں ایک آدھے گھنٹہ لگ جائے گا آدھے گھنٹے تک مراقبہ کرنے کے بعد بابا سلامت علی نے بتایا جی ہاں ان خاتون نے راج گندل کو بلایا تھا کہ وہ آپ کے دوسری اہلی کے خلاف کام کریں وہ چونکہ شیطان کا پیروکار ہے اس نے ایک مسلمان ذاتی سے اس کا ایمان چھیننے کے لئے اپنا گندہ عمل کیا وہ انہیں اپنا مکمل پیروکار بنانے کے لئے مزید اقدمات کرتا لیکن وہ کسی مصیبت میں پھنس کیا اس لئے قدم آگے نہیں بڑھا سکا البتہ وہ خاتون اپنے اندرونی خلفشار سے متاثر ہو کر اس کھنڈر وغیرہ میں جاتی ہیں جہاں کی کہانی آپ نے ہمیں سنائی ہے خیر یہ پانی آپ انہیں پلائیے رحمت خدا وندی یقین ان کی مدد فرمائے گی سلامت علی نے باق ختم کر دی مطلب یہ تھا کہ اب وہ لوگ چائیں ان کے اطاع کردہ تعویز اور پانی لے کر چودری شہنوہ واپس پلٹ پڑا بڑی حویلی آ کر اس نے اپنے عمل کا آغاز کر دیا شہنوہ کو سامنے پٹھا کر اس نے تعویز جلایا اور اس کے بعد وہ ایک گھنٹ پانی پینے کے لیے دیا تھوڑی ہی دیر کے بعد ردی عمل کا آغاز ہو گیا چودری شہنواز نے شہنوہ کے چہرے کی جانب دیکھا اور اس کے رنگٹے کھڑے ہو گئے ایک عجیب و غریب منظر اس کے نگاہوں کے سامنے تھا شہنوہ کا چہرہ انگارے کی طرح سرکھ ہونے لگا تھا یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی شدید ہو جان برپا ہو آنکھیں لال انگارے کی طرح ہو گئی تھی اس کے موں سے چھوٹے چھوٹے کیڑے نکل رہے تھے اور ایک گھنونی کیافیت اس کے وجود میں نظر آ رہی تھی سرکھ چہرہ ہلکی ہلکی نیلاہٹ میں تبدیل ہونے لگا چودری شہنوہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سانس بند ہو رہی ہے اس کے پورے بدن میں تشنچ پیدا ہو گیا تھوڑے دیر تک یہ سلسلت جاری رہا اور اس کے بعد شہنہ پر غشتی تاری ہونے لگی چودری شہنوہ کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے چودری شہنوہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر کے ملازمین کو تمام صورتحال معلوم ہو اس سے جس طرح بھی بن پڑا شہنہ کا بدن صاف کیا پھر دوسرے تیسرے اور چوتھے دن پر یہی عمل جاری رہا چودری شہنوہ بڑی حمد کے ساتھ یہ ساری کاروائی کر رہا تھا پانچ پہ دن جب اس نے آخری تحزیز جلایا تو شہنہ کی کیفئے ذرا موت دل ہوئی اس دن اس کے موں سے کیڑے نہیں نکلے تھے ان چار پانچ دنوں میں وہ بلکل نڈھال رہی تھی اور اس نے کسی سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی یہاں تک کہ چودری شہنوہ کے سوالات کا بھی جواب نہیں دیا تھا البتہ وہ عجیب سے نکاؤں سے چودری شہنوہ کو دیکھتے رہتی تھی اس دن اس کی کیفئے خاصی بہتر ہوئی اور پھر شام کو اس کے موں سے کچھ الفاظ نکلے چودری صاحب آپ آپ چودری شہنوہ نے اسے دیکھا اور بولا کیسی ہے تمہاری طبیعہ شہنہ آپ کے قدموں کی دول ہوں چودری صاحب ٹھیک ہوں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں چودری شہنوہ سوالیاں نگاؤں سے اسے دیکھنے لگا شہنہ تھوڑی دیر تک اسے دیکھتی رہی پھر گردن چکا کر بولی مجھے ماف کر دیجئے چودری صاحب اللہ کے نام پر مجھے ماف کر دیجئے کیا آپ یقین کریں گے کہ بہت عرصے کے بعد اللہ کا نام میرے ہونٹوں پر آیا ہے چودری صاحب بھٹک گئی تھی میں چودری شہنوہ کی آواز آنسوں میں گم ہو گئی چودری شہنوہ بات اسے ناخوشگوار انداز میں دیکھ رہا تھا شاہنہ زارو کتا رو رہی تھی اس کی ہچکیاں بند گئی تھی اور وہ بہت دلسوزی سے کہہ رہی تھی ہاں چودری صاحب میرے دل میں آپ کے سیوا اور کوئی پیار کبھی نہیں ابرا آپ کے بارے میں جو باتیں میرے کانوں تک آتی رہیں میں نے یہی سوچا کہ یہ آپ کا حق ہے آپ جس طرح مجھے چاہیں گے رکھیں آپ جس طرح چاہیں زندگی گزاریں میرا کام صرف آپ کی فرما برداری ہے اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی قدرت نے مجھے اس نمہ سے محروم رکھا پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور شادی کر لی اور جب میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ کسی اور کے ہو گئی ہیں تو پہلی بار میرے دل میں بہت زیادہ دکھ ابرا اور میں نے سوچا کہ اب میرا امان ختم ہو گیا ہے اور جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں اولاد پیدا ہونے والی ہے تو میں بالکل ہی ٹوڑ گی میں نے سوچا کہ اب میرے لئے آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے اگر آپ نے مہربانی کر کے مجھے اپنے قدموں میں پڑھا رہنے بھی دیا تو میری حیثت کچھ بھی نہیں ہوگی بس چودری صاحب یہاں میرا امان پر ٹگمگا گیا اور جب امان ٹگمگاتا ہے تو پھر سب کچھ چھن جاتا ہے جب انسان کے پاس امان ہی نہیں رہے تو پھر اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے میں اپنا امان کھو بیٹھی میں آپ کے دوسری بیوی کو نقصان پہنچننے کے درپے ہوگی میں نے پیروں فقیروں کا سہارہ لینے کی کوشش کی رفیق نے مجھے بتایا کہ سبحانگلی نامی بستی میں ایک بابا رہتے ہیں میں نے بابا ادریز علی کو آپ کے نام پر بلایا وہ آگے تو میں نے ان سے اپنا مقصد بیان کیا انہوں نے مجھے کافی ظلیل کیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے نام سے اللہ کے بندوں کو صرف فائدے پہنچائے جا سکتے ہیں نقصان نہیں وہ چلے گئے تو میں نے ایک اور گناہ کیا میں نے انہیں راستے میں ہی قتل کرانے کی کوشش کی اور وہ بھی اس لیے کہ کہیں ان کے ذریعے میری کاربائیوں کا علم آپ کو نہ ہو جائے مگر اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ بچ گئے پھر رفیق نے مجھے ایک ہندو جوگی کے بارے میں بتایا جس کا نام راج گندل تھا شاہینہ نے دل کے سارے چھالے پھوڑ دیئے اس نے یہ احساس بھی نہ کیا کہ وہ چودری صاحب کے نگاؤں میں کتنی بڑی مجرم بن جائے گی لیکن چودری شاہ نواز کا ذہن بلکل بدل گیا تھا جب شاہینہ اپنی کہانی مکمل کر چکی تو چودری صاحب نے کہا شاہینہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم نے ناقابل معافی جرم کیا ہے تم نے جس طرح اپنا ایمان کھو دیا ہے اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو تمہیں وہ ایمان واپس نہیں ملتا جب ایک چیز اللہ نے تمہیں لٹا دی ہے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں ارشیہ بھی گم ہے وہ مجھے میری بچے کا ٹھکانہ بھی نہیں مل رہا میں ارشیہ کے تلاش میں مصروف ہوں اور تمہیں اس بات کی محلت دے رہا ہوں کہ تم آرام سے یہاں وقت گزارو اور الٹے سیدھے چکروں میں نہ پڑو حویلی تمہاری ہے یہاں تمہارے تمام حقوق محفوظ ہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن صبر و سکون سے زندگی گزارو چودری صاحب کس مو سے آپ سے معافی مانگو بس میرے اوپر نظر کرم رکھئے مجھے یہ دعویٰ کرنے دیجئے کہ میں آپ کی بیوی ہوں اس کے علاوہ کبھی کچھ اور نہیں مانگوں گی آپ سے برحال یہ جذباتیں مناظر جاری رہیں پھر حمید اللہ کے ذریعے رفیق کو قید خانے سے نکلوایا گیا دنیا سے کٹ کر رہ گیا تھا اور اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب چودری شہن نواز کی طرح سے اس کی موت کا پروانہ جاری ہو جائے چودری صاحب کے سامنے پہنچا تو شہینہ بھی موجود تھی اس نے چودری صاحب کے قدموں میں سار رکھ دیا اور بولا جو کچھ ہو کے چودری صاحب میں اسے واپس نہیں لوٹا سکتا لیکن بس ایک بات کہہ سکتا ہوں آپ ایک بات مجھے معاف کر دیں میں یہاں سے چلا جاؤں گا پھر کبھی مو نہیں دکھاؤں گا آپ کو رفیق تم نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے بہت نقصان پنچایا تم نے ہمیں لیکن میں تمہاری ایک بات کی قدر کرتا ہوں شہینہ کو بھی میں نے اس لئے معاف کیا کہ میں جانتا تھا کہ اس نے میری محبت نے یہ سارے اقدمات کیے ہیں تمہیں میں ایک وفادہ کتے کی حیثیت دے کر معاف کر رہا ہوں کہ تم نے برحال شہینہ سے وفاداری نہیں پھائی باقی تمہاری اور کوئی اوقات نہیں ہے جی چودری صاحب تلاش کرو سنایا اس کا ڈیرہ تباہ ہو گیا ہے اور اب وہ وہاں موجود نہیں ہے لیکن تم اپنے ذرائع سے کام لے کر راج گنزل کو تلاش کرو عرشیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤ اور رفیق نے قبرستان میں جو واقعات پیش آئے تھے شہنواز کو بتا دیئے چودری شہنواز ان تمام جگوڑوں کو نبٹاتا رہا فطرت ہی بدل گئی تھی اس کی تھوڑے تھوڑے عرشیہ کے بعد بابا عدریس علی کی گھر کے چکر لگا لیتا تھا اور وہاں طالع دیکھ کر دل برداشتہ ہو جاتا تھا آخر ایک دن اس نے حمید خان سے کہا حمید خان ہمارے پاس عرشیہ کی کچھ تصویریں ہیں اب جبکہ تمام راستے بند ہو گئے ہیں تم ایک کام کرو عرشیہ کی تفسیر اخبارات کو جاری کر دو اور ایک ٹیلی فون نمبر دے دو اور شہر میں ہی ایک جگہ منتخب کر لو تم عرشیہ کے ایک عزیز کی حیثیت سے جو حکم جناب میں کاروائی کرتا ہوں حمید خان نے جواب دیا بشیر بیک ایک ناکام چور تھا اسے چور بھی نہیں کہا جا سبتا بس اٹھائی گیرہ کہہ لیا جائے تو غلط نہیں ہوگا اس کے واضح دن بچپن میں ہی مار گئے تھے کوئی اور پر سانے حال نہیں تھا لوگوں نے جتیم خانے میں داخل کرا دیا وہی پیورش پائی اور پھر جب پاؤں مضبوط ہو گئے تو جتیم خانے سے بھاگ نکلا در بدر مارا مارا پھرتا رہا ایک نیک دل آدمی اسے اپنے گھر لے آیا وہاں اسے گھر کے صفائی اور چھوٹے مٹے کاموں پر لگا دیا گیا گھر میں اور بچے بھی تھے جب اس نے اپنے آپ میں اور بچوں میں تفریق پائی تو رکابت کا شکار ہو گیا اسے وہ سب کچھ نہیں ملتا تھا جون بچوں کے پاس ہوتا تھا چنانچہ بچوں کی چیزیں چورا چورا کر اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دی گھر کھا ایک گوشہ اسے سونے کیلئے مل گیا تھا اس نے ایک ایسی جگہ تلاش کر لی جہاں وہ اپنا خزانہ جمع کرتا تھا بچوں کے کھلونے کچھ کتابیں اور ایسی دوسری چیزیں جن میں کچھ ڈیکوریشن وغیرہ بھی شامل ہیں پکڑا تو جانا ہی تھا پکڑا گیا اور مالکان نے اسے گھر سے نکال دیا اس دوران اہل خانہ کی گاڑی صاف کرنا پڑتی تھی چنانچہ اسے ہنر بھی آ گیا تھا وہ نکالے جانے کے باتر بدر مارا مارا پھر رہا تھا کہ ایک بار اس نے کسی جگہ اپنے سے کچھ بڑے لڑکوں کو گاڑی صاف کرتے ہوئے دیکھا چنانچہ ایک کپڑے کا حصول اس کے لئے مشکل نہیں تھا وہ ایسی جگہ گاڑیاں صاف کرنے لگا جہاں گاڑیاں پارک کی جاتی تھی لیکن ایک بری عادت پر جو کی تھی چیزیں چرانے کی چنانچہ ان گاڑی والوں کے چیزیں بھی غائب ہو جائے کرتی تھی کافی عرصے تک یہ کام کرتا رہا ایک مرتبہ کسی گاڑی والے نے اسے موبائل چراتے ہوئے پکڑ لیا پولیس کے حوالے کرنے کے بجے اس نے خودی اس کی اچھی خاصی ٹھکائی کر ڈالی اس علاقے کے دکانداروں نے اسے وارنگ دے دی کہ وہ دوبارہ یہاں نظر آیا تو اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے اسی آنکھ مچولی میں جوان ہو گیا ایک اچھی عبادی میں اس نے رہائش اختیار کر لی تھی لیکن کلچرز بات یہ تھی کہ وہ ایک انتہائی ناکام چور تھا جہاں بھی کئی ہاتھ ڈالتا کچھ ہاتھ نہ آتا سوائے ناکامی کے ایک مرتبہ ایک خاتون کا پرس لے کر بھاگا اور اچھا خاصا ہنگامہ مچ گیا اپنے تاکوں میں دوڑنے والوں کو دکھا دیکھ کر جب ایک پناہ گاہ ملی اور اس نے پرس کھول کر دیکھا تو اس میں سولہ روپے اور ساڑھے پانچ ہزار کی بل تھے گیس کا بل ٹیلی فون کا بل بجلی کا بل اور وہ بل بلا کر رہ گیا دوسری دفعہ بھی یہی کام کیا تو پکڑا گیا اور خوب مرمت ہوئی کئی دن تک گھر میں بکھا پیاسا پڑا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے کسی بڑی آمدنے کے امکانات ہوں دنیا اب اچھی طرح اس کے نگاہوں کے سامنے تھی اور وہ اپنے لئے اس دنیا میں کوئی مقام چاہتا تھا جو چھوٹے موٹے کام کر کے وہ نہیں حاصل کر سکتا تھا تھوڑے سے پیسے جمع کر کے اس نے ایک کار ڈرائونگ سکول میں داخلہ لے لیا اور ڈرائونگ سیکھ لی ذہین آدمی تھا اسے اس میں کوئی دکت نہیں ہوئی اس نے سوچائی کاروں کی چوری سے اچھی رقمیں حاصل ہو جاتی ہیں ایک لاکھ ماسٹر سے اس نے کاروں کے لاکھ کھولنے کا طریقہ بھی سیکھ لیا لیکن اس میں بھی اس سے کوئی خاص کامیابی نہیں حاصل ہوئی ایک کار لے کر بھاگا تو وہ کسی ایسے سسٹر سے منسلک تھی کہ تھوڑی دور جانے کے بعد بند ہوگی کار بند ہوتے ہی وہ اسے چھوڑ کر بھاگ نکلاتا اور یہاں بھی بچت ہی ہو گئی کیونکہ چند ہی لمحات کے بعد پولیس اسکوارڈ کار کے قریب پہنچ گیا تھا ہر طرح سے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس دن بھی وہ ایسے ہی سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا جیب میں تھوڑے بہت پیسے تھے چنانچہ دو چار دن کی فراغت تھی لیکن اس کی حال میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا وہ ایک پتلیسی سڑک سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک کار تھوڑے فاصلے پر رکھتے ہوئے دیکھی پرانی کار تھی کار سے ایک آدمی نیچے اترا اور سامنے والے کیابن پر شاید پان یا سگرٹ خریدنے کے لئے چل پڑا بشیر بیک کا دل چاہا کہ ذرا کار میں جھان کر دیکھ لے کیونکہ وہ شخص اسے کھلا ہوا چھوڑ گیا تھا اور انداز ایسا تھا جسے چابی بھی کار میں لگی چھوڑ گیا ہو بشیر بیک کا اندازہ بلکل ٹھیک تھا کار کے ڈرائونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر ایک پرانا سا بریف کیس بھی پڑا ہوا تھا بشیر بیک کا دل دھک سے ہو گیا ہو سکتا ہے اس بریف کیس نے کوئی بڑی رکا موجود ہو اس نے سامنے کی طرف نگاہ دوڑائی کار سے اترنے والا پان کی دکان پر کھڑا سگرٹ سلگا رہا تھا بشیر بیک نے ڈرائونگ سیٹ کا دروازہ کھولا کیونکہ دوسری طرف کا دروازہ اندر سے لاک تھا لمحوں کی بات تھی اچانا کی دوسری طرف سے کار والے کی چیخیوں کی آواز سنائی تھی ابے اوے اوے رکو بشیر بیک بے اختیار کار کے ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اس نے سلف لگایا تو گاڑی ایک ہی سلف میں سٹارٹ ہو گئی اس نے پھورتی سے دروازہ بند کیا اور گاڑی گیر میں ڈال کر بھگا دی سیکنڈ اور تھرڈ گیر میں لاکر اس نے گاڑی کے رفتار کافی تیز کر دی کار والا تھوڑی دور تک بھگا اس کے بعد ادھر ادھر کسی اور سوالی کی تلاش کرنے لگا تاکہ بشیر بیک کا پیچھا کر سکے لیکن اب بشیر بیک نے یہ رسک لے ہی لی آتا تو آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ گاڑی تیزی سے دڑائے گاڑی پر شک پرانی تھی لیکن اس کا انجن نیا بندہ ہوا معلوم ہو رہا تھا کیونکہ دورنے میں وہ لا جواب تھی بشیر بیک راستے کارتا رہا کئی بار اس نے گاڑی کئی پتلی گلیوں میں ڈالی ان گلیوں کے بارے میں اسے مکمل معلومات حاصل تھی بس خطرہ یہ تھا کہ وہ شخص کہیں کسی اور گاڑی میں تاکب نہ کر رہا ہو کوئی پندرہ منٹ تک وہ گاڑی دڑاتا رہا اور اس کے بعد جس سڑک پر آیا وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا اس نے گاڑی ایک سنسان سی جگہ پر روک دی اور برابر رکھا ہوا بریف کیس اٹھا لیا گاڑی سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی بس بریف کیس کا معاملہ تھا اور بریف کیس کو کھولنے میں اسے کوئی دکت نہ ہوئی لیکن اندر سے جو کچھ نظر آیا اسے دیکھ کر ایک بار پھر اس کا دل مایوسی میں ڈوب گیا اس میں دو پرانے شلوارت کیمیز کے جوڑے رکھے ہوئے تھے بریف کیس کے سائٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے وہ پھولی ہوئی چیز نکالی جو اس کے خیال میں پرست ہو سکتا تھا لیکن پرست نہیں بلکہ ایک نوٹ بک سی تھی جس کے اندر چھوٹے بڑے کاغذات تھونسے ہوئے تھے ایک روپیہ بھی حاصل نہیں ہو سکا تھا البتہ جب اس نے اس نوٹ بک کے کاغذات کو الٹا پلٹا شروع کیا تو اچانک ہی اسے کسی ننے سے بچے کی ہنسی سنائی دی اور وہ ویشہ زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تب اس کے نگاہ پچھلی سیٹوں کے درمیان پڑی اور ایک بار پھر اس کا موہ حیرہ سے کھلے کا کھلا رہ گیا پھر انتیا خوبصورت بچی تھی بہت قیمتی لباس پہنے ہوئے اس کی شوق آنکھیں بشیر بیک پر جمع ہوئی تھی اور ہونٹوں پر مسکرار تھی بشیر بیک اگرمے کے لئے کھوسا گیا بچی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اپنایت محسوس ہوئی موسیقی